بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلا آلہ وآصحابی اجمعین الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابی کا یا حبیب اللہ مولانا محمد سعید احمد اسد کا چیلنج قبول کرنے کے بعد یہ چوتھا پارٹ اس وقت میری گفتگو کا ناظرین کے سامنے ہے تیسرے کے اندر ہم نے مولانا کو یہ منوانے کی کوشش کی کہ مناظرہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے مخالف مناظر کو کافر یا گمراہ قرار دیا جائے بلکہ اس کے علاوہ بھی مناظرہ ہو سکتا ہے چونکہ اپنے کلپ میں وہ یہ دعویٰ کر چکے تھے کہ جب تم مجھے کافر یا گمراہ قرار نہیں دے رہے تو پھر مناظرہ کس چیز کا تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں ان کا جو نظریہ ہم نے رد کیا تھا مناظرہ کے لحاظ سے اس پر انہوں نے اپنی طرف سے ایک جملہ یا لفظ تو کیا حرف بھی نہیں بولے اور انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ مناظرہ کسی کو کافر یا گمراہ قرار دیے بغیر بھی اس سے کیا جا سکتا ہے باقی یہ سلسلہ میں انہوں نے میری ایک گفتگو کا حوالہ دیا جو آج سے کافی پہلے میں نے کی تھی میں مولانا سعید احمد اسد سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جب میں نے گفتگو کی تھی اس وقت میرے تک آپ کے وہ وہ فرمودات نہیں پہنچے تھے جو اب پہنچے ہیں لیکن میں چونکہ تکفیر یا تبلیل کے مسئلے پر بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں تو اس بنیاد پر میں نے واضح طور پر کہہ دیا رات کی گفتگو کی اندر بھی لیکن مناظرہ کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ مناظرہ کے بعد یہ موین ہوگا کہ آپ کے موقف اور آپ کے نظریے پر کون سا حکم لگتا ہے اس لیے تو یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے کہ عقید اہل سنت کے مطابق آپ کا موقف ہے یا عقید اہل سنت کے خلاف آپ کا موقف ہے اس سلسلہ میں اس بات پر تو ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ مناظرہ کے لحاظ سے جو دستور بنائے ہوئے تھے اس سے آپ دستبردار ہو گئے کہ کافر یا گمراہ قرار پہلے دیا جائے تو پھر مناظرہ ہو لیکن پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے دنوں سے جو مناظرہ کی تاریخوں کا اعلان کیا تھا آپ آج بھی ان میں سے کسی تاریخ کو فائنل نہیں کر سکے بلکہ آج تو دو نئی قابل افسوس باتیں مناظرہ کے لحاظ سے یہ ہیں کہ آپ نے تو بیچ سے لفظ مناظرہ ہی نکال دیا جونکہ آپ کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ بزرگ درمیان میں آئیں اور بات سنیں اور پھر آپ نے دو بزرگوں کا نام لیا حضرت مفتی محمد منیب الرحمن صاحب اور حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ جن بزرگوں کا آج آپ نام لے رہے ہیں آپ کو جو مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی یا آپ کے دل میں اس سلسلہ میں کوئی اعتراض تھا تو آپ نے آج سے پہلے اپنے ان بزرگوں سے اپنی تشفی کے لیے رابطہ کیوں نہیں کیا جب آپ ان کو بزرگ بھی مان رہے ہیں اور ان کا نظریہ آپ کے نظریہ کے بلکل برقس ہے یہ میں لائیو کہہ رہا ہوں اور آپ کو یہ دعوت ہے کہ آپ اگر ان کو فیصلہ میں بٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ان کی طرف سے کوئی ایسا کلپ جاری کروائیں کہ وہ یہ کہیں کہ ان کا نظریہ بھی تمہارے والا نظریہ ہے ورنہ آپ جو میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو وہ بھی آپ کے ساتھ یہی موقف اپنائیں گے کہ وہ تو دونوں بزرگ جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی نبی تسلیم کرتے ہیں اور اگر نہیں کرتے تو آپ ان کا کوئی ایسا کلپ لائیں اور اگر وہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ نے ختم نبوت کے لحاظ سے جو جو الزامات مجھ پہ لگائے تو یہ تو سارے ان پہ لگیں گے کہ ماذا اللہ وہ بھی قادیانیوں کو سپیس دے رہے ہیں اور وہ بھی قادیانیوں کو تقویت دے رہے ہیں تو آپ اپنے موقف کے مطابق اکابرین میں سے جن کا آپ نے نام لیا تو کم از کم پہلے آپ ان سے یہ پوچھ تو لیں جو لائی ساری قوم تک یہ بات یعنی ریکارڈڈ پہنچے کہ وہ آپ کے موقف کو صحیح سمجھتے ہیں تو پھر آگے اس پر مزید بات بھی ہو سکتی ہے لیکن ہوگا مناظرہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ بزرگ درمیان میں آئیں اور بات سنیں تو اس لحاظ سے یعنی لفظ مناظرہ آج آپ نے ترک کر دیا دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ کہہ کے کہ آپ دعوے دار ہیں آپ نے اپنے موقف اور اپنے دعویٰ کو ثابت کرنا یہ میری گفتگو میں موجود ہے تو میں نے آپ کو آسانی کے لیے یہ کہا کہ یہ جملہ ہے جو تجھے تو بارہ سال میں نہیں ملا تو اس جملے کو میں بول رہا ہوں اب ظہر ہے کہ میرا اس بات والا موضوع ہے اور آپ کی قسمت میں سلب اور نفی آئی ہے تو میں نے تو اس بات والا بولنا تھا اور آپ کا جو دعویٰ ہے آپ نے وہ سلب کے لحاظ سے اسی عربی جملے کو نفی میں کر کے آپ نے استعمال کرنا تھا لیکن اس موقع پر آ کر آپ یہ بھول گئے کہ آپ مدعی ہیں آپ نے مناظرہ کا چیلنج کیا ہے اور پھر اس کے اندر یہ چیز بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اب سب کچھ چھوڑ کے یہ جو اسی جملے پر آپ آئے ہیں اور اس کا میں ذمہ دار ہوں اور اس پر آئیمہ کی اور دلائل کی جو آپ جیسے آپ کو اتمنان ہوگا ہم پیش کریں گے لیکن آپ نے جو اس کے اندر اسلوب اختیار کیا کہ اِنَّا نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّ اللَّهُ لِي وَسَلَّمَا یہ اِنَّا نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ نَبِيَّا کہ آپ یہ قرآن سے دکھائیں اور اپنے لحاظ سے آپ نے بڑا مشکل کام ذمہ لیا کہ آپ نے کہا میں قرآن سے دکھا دوں گا مَا کَانَا مُحَمَّدٌ عَبَاءَ آَحَدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ اس پر یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو عقیدہ آپ نے لکھ کر دیا جس کی اوپر لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مقدسہ کے متعلق میرا عقیدہ اور وہ چھے شکوں میں ہے تو کیا آپ یہ چھے شکے قرآن کی کسی آیت سے دکھائیں گے آپ کا تو یہ دعویٰ ہے نا تو یہ چھے شکے آپ قرآن سے نہیں دکھا سکتے بلکہ اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ ساری ہم انشاءاللہ مناظرہ میں اس کو بیان کریں گے تو اس وقت آپ کی صورتحال یہ ہے یعنی میں یہ نہیں کہوں گا جس طرح آپ نے بار بار مجھے یعنی چار بار جنجوڑا کہ آپ کو تو شریع نبی کا پتہ ہی نہیں ہے آپ جانتے ہی نہیں ہیں آپ کیوں نہیں غور کر رہے تو میں آپ کو ایسا نہیں کہتا لیکن اس وقت جو بھی آپ کی گفتگو کو سن رہا ہے کہ پہلے کچھ پھر کچھ پھر کچھ روزانہ ایک نئی صورتحال تو یہ جو آپ نے اپنے اس اشتہار کے اندر یہ نہیں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت نبوت کے متعلق میرا عقیدہ بلکہ آپ نے مطلقا نبوت کے لحاظے لکھا اور جو چیز تیہ شدہ ہے اس چیز کے لحاظے گفتگو کرنے کی بات ہی نہیں ختم نبوت میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے شک کا کروڑوہ حصہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے اس بنیاد پر اس کی آپ کوئی فکر نہ کریں آیت ختم نبوت کو آگے رکھ کے آپ اگر پیچھے چھپنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے آپ کی صورتحال اس طرح ہے کہ جب دیابنہ وہابیہ سے ہماری گفتگو ہوتی ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نور کے ثبوت پر اور ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ نور کی نفی کی دلیل دیں تو وہ دوڑ کے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَاشَارُمْ مِثْلُكُمْ یہ آیت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو خلطے مبحث وہ کرتے ہیں وہی خلطے مبحث آپ بھی کر رہے ہیں ختم نبوت میں کوئی جگڑا نہیں جگڑا جس بات میں ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سالہ اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی مبارک ہے اس میں اور اس کے علاوہ کچھ مسائل عالمِ ارواح کے ہیں اس میں ہے اولیتِ مصطفیٰ اور تقدمِ نبوت کے لحاظ سے تو آپ کے پاس چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں تو آپ فوراً آیت وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں مَاكَارَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدِمْ بِرْرِجَالِكُمْ آپ اپنے موقع پر دلیل دیں چالیس سال کی نفی پر دلیل دیں اور جس طرح ان کے پاس دیابنا وحابیہ کے پاس نور کی نفی پر کوئی دلیل نہیں تو وہ اِنَّمَا آنَا بَاشَارُمْ مِسْلُكُمْ پڑھ کے پھر اس کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں حالانکہ بشریت متفقن علیعقیدہ ہے اس کے لحاظ سے تو انکار ہے ہی نہیں وہ قرآنِ مجید میں موجود ہے آگے یہ ہے کہ اس کو بیان کس انداز میں کرنا ہے لیکن نورانیت جو ہے نسبت جو ہے جس کے درمیان بحث ہونی ہے وہ ہمارے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نور میں نسبت ایجابی ہے محمدن صلی اللہ علیہ وسلم نورن اور منکرین کے نزدیک سلبی ہے محمدن صلی اللہ علیہ وسلم لحساب نورن تو ہم نور پر دلیل پیش کرتے ہیں ان کے پاس نور کی نفی پر کوئی دلیل نہیں تو وہ بشریت کی آیتیں پڑھتے ہیں جو موضوعی نہیں ہے تو ایسے ہی آپ کے پاس آپ کے موقف کی کوئی دلیل نہیں اور آپ جا کے ختم نبوت کی آیات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ دھاندلی ہے باقی رہا جو آپ نے مرزا ملعون اور قادیانیوں کے لحاظ سے گفتگو کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے خرافات آپ کیوں اپنی زبان سے علاپتیں ہیں کیا حیثیت ہے ان کی اور ان کی گفتگو کی اور ان کے کسی اعتراض کی اس لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ مجھ پہ چھوڑا ہے نہ آپ پہ چھوڑا ہے یہ جواب تو خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے ہیں کہ اولیت کے باوجود ازلیت نبوت کے باوجود عالمِ ارواح میں تقدمِ نبوت اور عطاِ نبوت کے باوجود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاتم النبیین کس انداز سے ہیں یہ تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے آگے کسی قادیانی ملعون کی بولنے کی کوئی گنجائش نہیں اور آپ اس کو اٹھائے پھرتے ہیں اور ان کے مواد اور ان کے یعنی وہ جو اغلوتے ہیں ان کی اپنی زبان سے تشیر کرنا چاہتے ہیں اور عوام میں یہ اپنی زبان سے ان کا جو منفی پرابوگنڈا ہے وہ پہنچا رہے ہیں صرف اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے تو خدارہ اہل سنت پہ رحم کریں اہل سنت کے اندر اختلافات کی آندھی پہلے ہی بڑی تیز ہے آپ اس ایسی باتوں سے ابھی آج آپ نے مفتی منیب الرحمان صاحب کا نام پیش کیا تو آپ کو پتہ نہیں کہ جامعہ قادریہ میں انہوں نے جو آج ہی گفتگو کی اس کے اندر انہوں نے آپ کو کیا کیا کہا اس موقف کی وجہ سے کہ یہ آپ عوام میں کیوں لائے اور اس وقت مختلف علماء و مشایخ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ عوام پریشان ہیں عوام پریشان ہیں تو میں نے کہا یہ میرا تو کوئی قصور نہیں میں تو عوام میں نہیں لائیا عوام میں تو یہ مسئلہ لائے گیا ہے تو جو لائے ہیں اب حیضہ پھیل جائے بیماری پھیل جائے اور اس کے مقابلے میں ڈاکٹر یا طبیب کو کہا جائے یعنی آپ کچھ نہیں کر سکتے اسے پھیلنے دو تو یہ تو بات نہیں ہے جب بیماری پھیلے گی تو اگر کوئی ذمہ دار معالج ہے تو اسے بروقت علاج کرنا پڑے گا ورنہ مرض جو ہے وہ حج سے بڑھ جائے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماذا اللہ ناقابل علاج ہو تو اس بنیاد پر میری اکابرین سے یہ درخواست ہے کہ یہ ون ٹو ون جس طرح مجھے بار بار کہا جا رہا ہے ون ٹو ون سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا میں اس حق میں ہوں کہ عوام کو نہ بٹھائیں لیکن خواست کو تو بٹھائیں محدثین کو بٹھائیں شیوخ الحدیث کو بٹھائیں مدرسین کو بٹھائیں یعنی کم از کم یہ تو بڑے بڑے جلسوں میں یہ باتیں کرتے رہے ہیں تو آپ نے جس کورس کے اندر انہوں نے بات کی اور پھر اس کو چڑھا دیا نیٹ پر اس کورس میں جتنے سٹوڈنٹ بیٹھے تھے کم از کم اتنے علمات کو بٹھائیں کہ جو سارے اس بات کو سنیں اور پھر وہ گفتگو جو ہے جس طرح انہوں نے قادیانیوں کا شر اپنی زبان سے بول کے پھیلایا ہے اس کا جواب بھی لوگوں تک پہنچے کہ یہ قادیانیوں کی گفتگو کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یہ اس طرح کا کوئی اعتراض بنتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لحاظ سے تو لہٰذا میں اکابرین جن کا یہ نام لے رہے ہیں وہ اور دیگر اکابرین چونکہ میں تو ان کی نمائندگی کر رہا ہوں اور میں برملا کہتا ہوں کہ جن کا یہ مسلک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال سے پہلے بھی نبی تھے میں ان سے علیہ دا پھر مناظرہ کروں گا وہ اپنا بے شک اپنے مسلک کا اظہار کر دیں اور مجھے یقین ہے کہ جمہور اہل سنت سارے صدیوں سے جس موقف پر قائم ہیں میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں اور اس لیے کہ مجھے علماء اہل سنت نے کہا کہ باقی حضرات جو اکابرین ہیں ہم نے ان سے رابطہ کیا کسی نے اپنی بیماری پیش کی کسی نے کوئی وجہ پیش کی اور وہ میرے پاس آگئے کوئی میں اپنا نظریہ گھڑ کے لانچ نہیں کر رہا یہ تجھے منصب ملا کہ پورے اہل سنت سے آپ نے ایک جدا رستہ اختیار کرنے کی یہ جو ہے روش اپنائی ہوئی ہے تو اب اس کا علاج جو ہے وہ مناظرہ ہے اب آپ گفتگو میں مجھے آج پوچھ رہے ہیں کہ ثبوت دیں کسی لغت کی کتاب سے آپ کو پتہ نہیں کہ ثبوت دینے کے لیے تم مناظرہ کر رہے ہیں تو یعنی آپ جدر بھی جائیں گے آگے مناظرہ کا بورڈ آپ کو ملے گا آپ کی جتنی گلیاں آپ کے ارد گرد ہیں جتنے رستے ہیں ان کے ہر چوک میں آگے مناظرہ کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ مناظرہ کرو مناظرہ کرو مناظرہ کرو اور آپ دیکھیں کہ میں جس لہجے میں بولتا ہوں مجھے کتنے فون آتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو یہ کہو ان کو وہ کہو وہ اس طرح مستحق نہیں کہ ان کے ساتھ نرم گفتگو کی جائے اور میں اس کے باوجود بلکل یعنی آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھ پہ الزامات لگا دیئے بھاری الزامات لیکن میں تو آپ کے لحاظ سے جو گفتگو کر رہا ہوں اس میں یعنی کس قدر آپ دیکھ رہے ہیں سنجیدگی ہے ورنہ یہ مناظرہ تو مفتی محمد عابد جلالی نے چیلنج قبول کیا تھا اور میں نے بڑی مشکل سے ان کو یعنی چھپ کر آیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں مناظرہ خراب نہ ہو جائے کہیں یہ مسئلہ جو ہے اس کے لئے میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے کسی سخت لہجے سے تو ان کو چھپ کر آ کے میں نے یعنی گفتگو آپ کے ساتھ آپ کے کہنے پر شروع کی اور کہ یہ مناظرہ کے لیے بیٹھیں اور اب آگے ابھی مناظرہ کی منزل بڑی دور جو ہے وہ آپ کے لحاظ سے تو نظر آ رہی ہے بلکہ آپ تو اپنا دعوی چھوڑ گئے ہیں اور جو چھے نکات تھے آپ وہ چھوڑ گئے ہیں جو اپنا عقیدہ آپ لکھ کے دے چکے ہیں اور آج نیسرے سے ایک صورتحال آپ نے ذکر کی اور اس میں یہ بات جو مجھے افسوس ہوا کہ اور وہ صرف مجھ پہ الزام نہیں وہ سارے اکابر پہ الزام ہے میں ثابت کروں گا وہ جمہور اہل سنت پہ الزام ہے کہ آپ نے جو یہ لفظ بولے کہ آپ قادیانیوں کو تقویت دے رہے ہیں تو قادیانیوں کو تقویت دینا کوئی چھوٹا جرم ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رانہ سنا جیسے لوگوں کے اقتدار کے اندر ہم نے تھانہ کوتوالی میں بیٹھ کر اس پر پنجاب لیول کے سارے افسران سے مناظرہ کیا تھا گرفتاری کے دوران رات دو بجے اور اس میں اس وقت وزیر اوقاف بھی بیٹھے تھے اور ان کو لا جواب کیا تھا کہ یہ قادیانیت نوازی ہے یہ کفر ہے اس گفتگو میں اتنے کفر ہیں یعنی ہم وہ نہیں ہیں کہ اس انداز میں کسی کو تھوڑی سی بھی لچک دیں وہ مسئلہ زید حامد کا ہو یا ساجد میر کے لحاظ سے ہو یا رانہ سنا کے لحاظ سے ہو ہم نے تو کسی کو کوئی گنجائش نہیں دی اور آپ مجھ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ قادیانیوں کو تقویت دے رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے کسی اور پس منظر میں جملہ اور یہ میں دعوت دوں گا کابرین کو کہ وہ ان جملوں پہ غور کریں کہ یہ میرے بارے میں نہیں یہ ان کے بارے میں بھی ہیں یہ آلہ حضرت کے بارے میں بھی ہیں چونکہ انہوں نے میں کو سمجھ نہیں فتح و رزویہ کی لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ جب عدالت سے حسد بغز ہٹ درمی ہٹا کر جس وقت یہ پڑھیں گے ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ تو انہیں پتا چلے گا کہ میں جو یہ بول رہا ہوں یہ جمہور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے اور آپ ایسی باتیں کر کے دیابنا کو بھی موقع دے رہے ہیں وہابیہ کو بھی اور قادیانیوں کی باتیں بھی ہائلائٹ کر رہے ہیں اور میں اگر آپ کلپ جس میں قادیانیوں کے لحاظ سے یعنی ختم نبوت کے لحاظ سے کچھ وقت پہلے جو آپ کا اپنا نظریہ تھا جس کو آپ نے جن لفظوں سے تاکہ آمنے سامنے بیٹھ کر ان چیزوں کے لحاظ سے ساری گفتگو کی جائے اور پھر آپ کی آسانی کے لیے جو میں نے موضوع بنا کے آپ کو دیا اور میں نے اس کو مجبع اس لیے پڑا کہ وہ میرے حصے میں ہے سلب اور نفی تمہارے خاتے میں آئی ہے تو تم سارا کچھ یہ بھول گئے کہ تم نے چیلنج کیا ہوا ہے مناظرے کا اور پھر اس کا ترجمہ کرتے وقت آپ نے کیا لفظ بولے یعنی تم مجھے تو کہہ رہے ہو کہ قادیانیت کو تم تقویت دے رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں شریع نبی کیا ہوتا ہے یہ جو نبی کی تعریفیں ان پر اعتراضات ان پر مباحث ان کے لحاظ سے جواب الجواب جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بھکی شریف میں اللہ کے فضل سے ہم نے تاجور کشور تدریس امام العلاماء حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی قدس سیر العزیز ان سے صرف شرعہ قیدی نہیں پڑی تھی بلکہ خیالی بھی پڑی تھی اور خیالات خیالی بس عظیم برائے حلی عبدالحکیم وہ ساری باسیں یہ تو یعنی کب کی ہیں اب مسئلہ کہیں آگے کا ہے اور آپ وہی جو آپ کے چند سٹوڈنٹ جو باتیں رٹی ہوئیں آپ وہی پھر سامنے لارہے ہیں مجھے تو ان پر افسوس تھا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ اتنے بے خبر ہیں وہ آگے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور وہ یہیں الجے ہوئے تو اس بنیاد پر میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہمیشہ سے نبی ہیں لیکن آپ نے کیا ترجمہ کیا کادیانیوں کا اعتراض ذکر کرتے ہوئے آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ اس سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ سرکار تو ازلی نبی تھے اب جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم مبتدہ خبر ہے اس طرح انہ کے آنے سے پہلے جو انہ کا اسم اور خبر ہے وہ بھی مبتدہ خبری ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں اس پس منظر کے اندر اسی جملے کے لحاظ سے آپ تھے کا ترجمہ کر رہے ہیں گنجائش تو آپ کے لفظوں میں ہے آپ میری گفتگو کو اگر آگے بتا کر اعتراض کرنا چاہتے تو میرا جملہ تو پورا بولتے تاکہ اس جملے میں ہی قادیانیوں کے غبارے سے ہوا نکل جاتی آپ نے میرے جملے کو تو یوں بول دیا ازلی نبی تھے اور ساتھ ان کا اعتراض جڑ دیا تو اِنَّ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل نبی یا کا معنی ازلی نبی تھے نہیں ازلی نبی ہیں اور اس میں مختصر سارے موضوعات کو سمیٹا گیا ہے اور یہ بھی آپ یاد رکھیں اس جملے کے خلاف اس لیے نہ بولیں کہ میں نے پیش کیا یہ ان اماموں کا جملہ ہے کہ جن کے آخر سامنے بل آخر تمہیں جھکنا پڑے گا علم کلام کے آئیمہ کا جملہ ہے اور جن آئیمہ کے امام ہیں ان کا جملہ ہے میں تو اس جملے کی نمائندگی کرتے ہوئے میں بول رہا ہوں تو لہٰذا میرا تو پھر آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ ڈیٹ کا اعلان کریں اور دائیں بائیں کی باتوں میں کیا فیدہ ہے اب جو آپ گفتگو کرتے ہیں پہلے دن سے ہم اس پر جو رد کرتے ہیں اس رد میں سو ایک حرف کا بھی آپ رد نہیں کر سکے اور روزانہ آپ ایک نئی بات کر دیتے ہیں اس طرح باحث تو نہیں ہوگی یعنی شرائط آپ کہتے ہیں تیہ کرنی ہیں دعویٰ کیا ہوا ہے آپ نے پہلے سب کچھ موجود ہے اور آپ کو کہا تھا کہ آپ انتظامات کی کوئی فکر نہ کریں آپ کا اپنا شہر ہے کیا خطرہ ہے آپ کو میں لہور سے جانا ہے اور وہاں میں کہہ رہا ہوں انتظامات ہمارے ذمہ ہیں تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا اور وہاں بالکل امن سکون کے ساتھ عوام کو اندر نہیں بیٹھنے دیں صرف خواست ہوں گے اور ان کے سامنے مناظرہ ہوگا آپ نے خود جو مناظرے کیے ہوئے ہیں تو کتنے مناظرے ہیں جو آپ نے مجمع عام میں کی اب آپ ون ٹو ون کی کیوں شرط لگاتے ہیں اب اندر بیٹھنے کی کیوں شرط لگاتے ہیں اب اندر بیٹھنا تو میں بھی مان رہا ہوں لیکن اندر سے مراد حال بہت بڑا کہ جس میں علماء و مشایخ بیٹھیں چونکہ اس لحاظ سے پوری ملت سے اعتزالی عقیدہ ہے تمہارا اور اسلاف میں سے ان ساری شکوں کے لحاظ سے ایک بندہ بھی چودہ صدیوں میں تجھے نہیں ملے گا جو ان ساری شکوں کے لحاظ سے جو تمہارا دعویٰ ہے اس دعویٰ کی وہ حمایت کرتے نظر آئیں تو اس بنیاد پر کچھ ہماری نرمی کا غلط فیدہ نہ اٹھائیں اور ہمیں بار بار جڑکیاں دے لیں بے شک کہ تجھے کوئی پتہ ہی نہیں تجھے آتے ہی کچھ نہیں تم جانتے ہی کچھ نہیں ہو یہ آپ کہہ لیں لیکن مسئلہ ہم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ میں اکابرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ مولانا سید احمد اسد کے نہیتی معتبر اولین شاگردوں میں سے ایک شاگرد اور ان کے دارلوم کے سابق مدرس نے مجھے رات فون کر کہ کہ استاذ ہونا اپنی گردی کا کوئی کام نہیں ہم ناموس کی خاطر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو حل کر کے چھوڑیں اور اگر آپ نے حل کی بغیر چھوڑا اور آپ دستبردار ہو گئے یا کسی طریقے سے آپ چپ ہو گئے تو پھر آپ بھی ذمہ دار ہوں گے اس بنیاد پر اکابرین یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ہم مجبوراً اس میدان میں اترے ہیں اور اگر اکابرین خود حل کر دیں تو ہم بولیں گے بھی نہیں اکابرین خود مسئلہ حل کر دیں مجھے یقین ہے کہ ان کا وہ موقف نہیں جو مولانا سعید اسد کا ہے ان کا ابھی اتنا ہی ان سے اختلاف ہے جتنا میرا اختلاف ہے تو پھر وہ مسئل حل کر دیں تاکہ لوگ تو مطمئن ہوں لیکن اس کا یہ حل نہیں کہ مجھے پیغام بھیجے جائیں مختلف طریقوں سے کہ آپ کچھ نہ بولیں اور ادھر سے وہ پھر قادیانیوں والے اعتراضات کے کلپ پھٹلا دیں اور تین جگہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ آپ قادیانیوں کو تقویت دے رہے ہیں آپ قادیانیوں کو سپیس دے رہے ہیں تو یہ جملہ کوئی چھوٹا سا جملہ تو نہیں ہے قادیانیوں کو تقویت دینے والے کا شریعت میں کیا حکم ہے قادیانیت کو تقویت دینے والے کا قادیانیت نواز کا قادیانیت کو گنجائش دینے والے کا شریعت میں کیا حکم ہے یہ سب جانتے ہیں تو اتنے ہلکے الفاظ انہوں نے سمجھ ہوئے ہیں اپنا تقدس اتنا بڑا ہے کہ ہمارے سنجیدہ الفاظ پر بھی کہتے ہیں بڑھ کے مار مار کے اور ہم جو گزارش کر رہے ہیں تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اور یہ الزامات جو ہیں وہ ان کے لحاظ سے ہر چیز کلیر کرنی ہوگی اور جو قادیانیوں کے لحاظ سے انہوں نے جملے بولے وہ بھی عوام کے ذن تک نور پہنچانے کے لئے ہمیں بھرپور اس کے لئے ایک بہت بڑی مہم چلانی پڑے گی کمپین چلانی پڑے گی اور اوپر آگے یہ ہے کہ ہمیں کہتے ہیں تم چپ کر جاؤ تم خموش ہو جاؤ کہ لوگوں میں استراب ہے تو ہم نے تو استراب پیدا نہیں کیا استراب جنہوں نے پیدا کیا ان سے پوچھیں کیوں پیدا کیا کیا مجبوری تھی امت کے اندر اس میں پھر دعوت دے رہا ہوں ان کو کہ وقت ضائع نہ کریں ٹائم کا اعلان کریں اور جن بزرگوں کو آپ نے نام لیا میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ان کو ضرور بلائیں اور ان کے علاوہ بزرگوں کو بھی بلائیں جو صدارت بھی کریں جو فیصلہ بھی کریں لیکن یہ مسئلہ جب پورا پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس مسئلے کے لحاظ سے کم پاکستان کے مقتدر مفتیان کرام ان کو بٹھائیں جو بولیں گے نہیں صرف سنیں گے اور مناظرہ ہوگا جس پہ بات چل رہی ہے اب کہیں کہ گفتگو ہوگی تو پھر گفتگو کے لحاظ سے جب کس کا اصول بتاؤ تو آپ کہیں گے مناظرہ تو ہی نہیں رہا اور آپ مناظرہ کا انمیان کر رہے ہیں تو مجھ پہ تو لازم ہی نہیں کہ میں ایسا کروں چونکہ میں تو مناظرہ کر ہی نہیں رہا میں تو گفتگو کر رہا اس واسطے مناظرہ جو ہے ہوگا اور سنجیدہ طریقے سے اس کے اندر سنجیدگی ہوگی انشاءاللہ علمی مناظرہ ہوگا اور آپ کا ہر اعتراض یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں ہر اعتراض جتنے بھی آپ نے سنبھالے ہوئے ہوں ہر اعتراض کا انشاءاللہ ہم جواب دیں گے جو تشویش جس لحاظ سے بھی آپ کو ہوئی میں اعلان کر چکا ہوں تو آپ اتنا تو مجھ پہ اعتماد کریں کہ آگے جس جگہ ہم آپ کو بٹھائیں گے فیصلہ باد میں آپ اس جگہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور پہلے آپ کو بتا بھی دیں گے آپ اس کی سیکولٹی بھی چیک کر لینا اور اس جگہ بیٹھیں گے باقی اب میں لاہور میں بیٹھ کہتا رہوں آپ فیصلہ باد میں کہتے رہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نہیں جانتے آپ کو خبر نہیں ہے تو اس طرح تو پھر باخبر نہیں ہوں گے بیٹھیں گے آمنے سامنے تو سارے مسئلح حل ہو جائیں گے کہ کون غلطی پر ہے کون بے ہو جائیں گی اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے اور خالق کائنات جللہ جلالہ ہمیں نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین اللہ 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 اللہ